بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پرویز اکبال صاحب کی ہے اس کا سبجیکٹیو پارٹ اردو ٹرانسلیشن ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے تو ہمارا جو چپٹر نمبر تھرڈ ہے ایڈوکیشن سائیکالوجی اس کا آج ہمارا تھرٹین لیکچر ہے آج انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہمارا جو مین ٹاپک آف ڈسکسن ہے وہ ہے موٹیویشن ٹھیک ہے تو موٹیویشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو موٹیویشن کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کسی کو کسی کام کرنے کے لیے ابھارنا اس کو اکسانا ٹھیک ہے تو اس کو موٹیویٹ کرنا کوئی بھی ایکٹیویٹی کوئی بھی ٹاسک پر فارم کرنے کے لیے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو موٹیویشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کا ٹیکس جو ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں ساتھ میں اس کی ایکسپلینیشن جو یعنی وہ بھی کرتے ہیں موٹیویشن اس دس دی سورس آف وائگر آر ایفرٹس یعنی کہ جو حوصلہ افضائی ہے جو موٹیویشن ہے وہ اس طرح یعنی کہ طاقت یا کوششوں کا ایک ذریعہ ہے یعنی کہ آپ کسی کو فورس پروائیڈ کرتے ہیں کسی کو کوشش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس کا ایک ذریعہ بنتے ہیں سورس بنتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں موٹیویشن ریفرٹس ٹو دوز فیکٹر وچ انکریز انڈ ایکریز دی وائگر آف انڈیویچویل ایکٹیویٹی تو موٹیویشن جو ہے یعنی ترغیب سے مراد وہ انصر ہے جو کسی فرد کی سرگرمی کے جوش کو بڑھاتے ہیں اور کم کرتے ہیں یعنی کہ کسی بھی انسان کے اندر کوئی کام کرنے کی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی جو سرگرمی ہے اس کو کیا کرتے ہیں یا تو بڑھاتے ہیں یا پھر کم کرتے ہیں یعنی کہ ہم کسی بھی انسان کو یا تو موٹیویٹ کرتے ہیں جب وہ کام جب ہم اس کو کام کرنے کے لیے ایگری کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں اور جب ہم اس کو باز رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دس لرننگ اس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی موٹیویشن تو لرننگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنک ہے اس کے ساتھ موٹیویشن کے ساتھ کیونکہ جب بھی ہم ایک سٹوڈنٹ کو جب تک اچھے طریقے سے ہم اس کو موٹیویٹ نہیں کرے گے اچھے طریقے سے اس کو گائیڈ لائن پروائیڈ نہیں کریں گے اچھے طریقے سے اس کو ایڈوانٹیج کسی چیز کے نہیں بتائیں گے تو پھر وہ موٹیویٹ نہیں ہو پائے گا یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس لرننگ ہے اس کا موٹیویشن کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے کیونکہ ہم کسی سٹوڈنٹ کو کسی بھی کام کے لیے کسی ٹاس کے لیے موٹیویٹ کریں گے تو ہی وہ لرننگ کرے گا ٹھیک ہے تو دی گریٹر دی موٹیویشن دی گریٹر دی لرننگ یعنی کہ جتنی اچھی موٹیویشن ہوگی اتنی ہی اچھی لرننگ ہوگی اتنی ہی زیادہ لرننگ جو ہے نا وہ ہوگی بیسائیڈ دی ڈیفنیشن گیون بیلو موٹیویشن has also been defined as fellow تو موٹیویشن جو ہے اس کو define بھی کیا گیا ٹھیک ہے تو لوگل ہمارے پاس ہیں define motivation are psychological or internal process initiated by some needs which lead to the activity which will satisfy that need یعنی کہ لوائل جو ہے لوائل نے محرک کی یعنی کہ موٹیویشن کے طریفے اس طرح کی ہے کہ کسی ضرورت سے شروع ہونے والا ایک نفسیاتی یا داخلی عمل جو اس ضرورت کو پورا کرنے والی سرگرمن کی طرح لے جاتا ہے یعنی کہ کسی بھی ضرورت کو fill fill کرنے کے لیے آپ کو یعنی کہ کوئی نفسیاتی یا پھر کوئی داخلی جو ہے نا وہ کام کرنے کے لیے آپ کو motivate کیا جاتا ہے تاکہ آپ کسی need کو fulfill کر سکیں کسی objective کو حاصل کر سکیں کسی aim کو حاصل کر سکیں تو یہ کیا کہہ رہاتی ہے motivation کہہ رہاتی ہے anything that initiate activity whether internal or external is motivation کوئی بھی چیز جو سرگرمی شروع کرتی ہے خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو وہ کیا کہلاتی ہے اس کو ہم ہر ایک کہتے ہیں اس کو ہم motivation کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی بھی چیز جو کہ اندرونی ہو یعنی کہ انٹرنل ہو یا پھر ایکسٹرنل ہو اور وہ کسی بھی انسان کو کوئی activity کوئی بھی کام کرنے کے لیے جب agree کرتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں motivation کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک انسان جی ای ایٹین نائنٹین ایٹی نائن میں انہوں نے motivation کی طریف تریف کی ہے motivation is the state of mind یعنی کہ motivation وہ state of mind ہوتی ہے which emerge within the person and direct him toward the goal is the goal or achievement of the desire result ٹھیک ہے یعنی کہ motivation وہ state of mind ہے mind کی وہ حالت ہے وہ condition ہے which emerge جو کہ وہ بھارتی ہے within a person ایک person کے اندر and direct himself toward the goal تاکہ وہ اپنے جو goal ہیں اپنے جو objective ہیں are the achievement of desire result اپنے goal کو اپنے جو desire result سے ان کو حاصل کر سکے all these initial basic behavior یہ تمام جو basic behaviors are motives یہ تمام ہوتے ہیں generally motive can be classified into two categories تو عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو motives ہیں جو motivations ہیں جو محرک ہے یعنی کہ motives ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے وہ ہمارے پر دو قسم کی ہوتے ہیں primary بھی ہوتے ہیں اور secondary بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جو primary motives ہیں جو بنیادی محرکات ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تو وہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں دی یعنی کہ primary سے مراد وہ motives یا وہ محرکات جو کہ انسان کے اندر by birth ہوتے ہیں innate ہوتے ہیں انسان کے اندر ٹھیک ہے اس کے لیے یعنی کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اپنی physiological need اپنی psychological need جو ہے اس کو اور اپنی جو biological need ہے اس کو fill fill کرنے کے لیے یہ چیزیں انسان کے اندر innate ہوتی ہیں by birth ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو fill fill کرنے کے لیے انسان جو ہے نا وہ self motivated ہوتا ہے ٹھیک ہے these motive are found in every person تو یہ motive جو ہے بنیادی جو motives ہیں وہ ہر پرسن کے اندر ہوتے ہیں they are born intrinsic instinct یعنی کہ یہ بنیادی طور پر انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ پیدا ہو جاتے ہیں and satisfy the basic need of the body اور یہ body کی جو basic needs ہوتی ہیں اس کو کیا کرتے ہیں fill fill کرتے ہیں جیسا کہ کھانا پینا سانس لینا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ہمارے پاس basic جو محرکات ہیں یا پھر primary motives کے اندر آتی these motives satisfy physiological یہ ہمارے جو physiological need ہیں جو جسمانی needs ہیں اور جو biological needs ہیں ان کو fill fill کرنے کے لیے جسمانی اور حیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم ان کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں first ہمارے پاس آتا ہے hunger thrust یعنی کہ book پیاس آ جاتا ہے second ہمارے پاس resting after being tired جب آپ تھک جاتے ہیں تو پھر آپ کو rest کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا primary motives ہے اس کے بعد engaging in work after rest تو rest کے بعد پھر آپ دوبارہ کسی کام میں لگ جاتے ہیں خود کو engage کرتے ہیں need for sleeping after remaining sleepless for many hours بہت زیادہ time جو ہے وہ جگنے کے بعد پھر آپ ان کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے releasing unnecessary waste from the body just as a stool urine and sweet تو جو unnecessary جو مواد ہوتا ہے وہ جسم سے خارج کرنا پڑتا ہے جیسے کہ پسینہ یا پھر جو urine ہوتا ہے وہ اس کے بعد جی satisfy sexual desire آپ نے جو sexual desires ہیں جو جسمانی agency خواہشات ہیں ان کو fill fill کرنا جو ہے یہ بھی innate ہوتا ہے by birth ہوتا ہے انسان کے اندر اس کے بعد need for protection from storm میں انسان کے اندر یہ basic needs ہوتی ہیں کہ انسان نے خود کو کیسے protect کرنا ہے کیسے save کرنا ہے storm سے یہ انتوفان سے بارے سے ٹھنڈ سے یا پھر heat سے یا پھر frog سے and danger from wild beast اور پھر جو جنگلی یہ چیزیں ہیں جو جنگلی درندے ہیں ان سے بھی انسان نے کیا کرنا ہے خود کو protect کرنا ہے خود کو save کرنا ہے تو primary motive innate ہوتے ہیں اور scanty جو motives ہیں وہ ہمارے پاس innate نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ان کو ہمیں fulfill کرنا پڑتا ہے ان کو ثانوی محرکات کہتے ہیں these motive are not in born not innate یہ by birth نہیں ہوتے while satisfy is physical need لیکن ہمیں اپنی جو physical need ہے اس کو fulfill کرنے کے لیے ان محرکات کو بھی fulfill کرنا پڑتا ہے man drives these motives also تو man یہ جو motives ہیں ان کو بھی حاصل کرتا ہے need for love یعنی کہ اسے love کی need ہوتی ہے and belonging اور relationship کی need for protection protection کی need ہوتی ہے status and acceptance یعنی کہ اس کو status بھی چاہیے society کے اندر اور اس کی goodwill جو ہے وہ بھی ہونے چاہیے energy motives and achievement motives are its example اس میں energy اور جو achievement motives ہیں وہ اس کی examples ہیں these motives are responsible for needs and human behavior تو یہ جو motives ہوتے ہیں یہ human کی جو behavior ہے behavior ہے اس کی جو basic needs ہیں ان کو fulfill کرنے کے لیے responsible ہوتا ہے it towards definite goals یعنی کہ ہم نے اپنے جو basic goals ہیں ان کو fulfill کرنے کے لیے انسان کا جو behavior ہے اس کے اندر change لانے کے لیے ہمیں ان جو motives ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے thus these motives give birth to social and five psychological needs such as تو یہ جو motives ہیں ان کو ہم یعنی کہ پانچ جو psychological needs ہیں اس کے ساتھ ان کو relate کیا گیا ہے need for being independent and self dependent ٹھیک ہے تو یعنی کہ سب سے جو پہلی انس کی need ہے وہ یعنی یہ ہے کہ independent انسان جو نفسیاتی طور پر ضروریت کو جو جنم لیتی ہیں جیسا کہ یعنی کہ انسان independent ہے وہ and self dependent ہے انسان خود پہ انسار بھی کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی انسار کرتا ہے need for protection related needs یعنی کہ جتنی بھی اس کی needs ہیں ان کی protection جو ہے نا وہ چاہتا ہے وہ خود مختار ہے اور خود مختار ہونے کی ضرورت ہے یہ first ہمارے پاس جو just a minute please یہاں پہ تھوڑی سی miss handling ہوئی ہے موسیقی 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 اوکی جی ہم بات کر رہے تھے کہ نیڈ فار بینگ انڈیپنڈنٹ انڈ سیلف ڈیپنڈنٹ تو خود انسان جو ہے اس سٹیج میں یعنی کہ یہ جو موٹیوز ہے خود مختار اور خود مختار ہونے کی ضرورت رکھتا ہے اس کے بعد نیڈ فار پروٹیکشن ریلیٹڈ نیڈ یعنی کہ اس کو جو جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں اس کی پھر ان کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ بھی جناب پرابلم کریئٹ ہو چکی ہے سوری فار دیٹ م کرم کنی شکا تھا جو جاорош جاہاب پھر انڈیپنڈ پھر انڈیپنڈنٹ نیڈیپنڈیو فارد موسیقا 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 سب سے پہلے یعنی کہ خود مختار ہے اور وہ خود مختار ہونے کی ضرورت ہے اسے نیڈ فار پرٹیکشن ریلیٹڈ نیڈ تحفظ سے متعلق ضروریات کی جو ہے نیڈ جو ہی نا وہ ضرورت ہوتی ہے اسے ٹھیک ہے اچیمنٹ ریلیٹڈ نیڈز کامیابی سے متعلقہ جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں اس کے بعد افیکشن ریلیٹڈ نیڈز پیار سے متعلق جو ضروریات ہوتی ہیں ریسپیکٹ اور سوشل اسیپٹنس ریلیٹڈ نیڈز اترام اور سماجی مقبولت سے متعلق جو ضروریات ہوتی ہیں نیڈ فار بی فرینڈنگ اور لیڈنگ دوستی یا رہنمائی کی ضروریات نیڈ فار پاور اور لکن سوشلی پاورفل خود اظہار اور نمیش کی ضرورت ہوتی ہے نیڈ فار سیلف ایکسپریشن اور ایکسپوزیشن اس میں انسان جو ہے نا وہ خود کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے ایکسپوز کرنا چاہتا ہے خود کو ٹھیک ہے تو یہ ساری جو سیکنٹری موٹفز ہیں اس کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس دیارے ٹو ٹائپس آف موٹیویشن موٹیویشن کے ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں سے ہمارے پاس جو ہوتی ہے جس کو ہم انٹرنل یا انٹرنزک موٹیویشن کہتے ہیں اس کو ہم اندرونی یا اندرونی محرک بھی کہتے ہیں اور سیکنڈ ہمارے پاس ایکسٹرنزک یا ایکسٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا کنسپٹ جو ہے نا وہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس انٹرنل یا انٹرنزک موٹیویشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو کسی ریوارڈ کی کسی لالج کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ سیرف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں آپ انٹرنلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لئے کسی بھی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لئے آپ کو کسی ریوارڈ کسی سٹیمولس کسی ریسپونس یا کسی پنیشمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ خود ہی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو کہتا نہیں بلکہ آپ خود ہی کام کرتے ہیں اپنے اوبجیکٹیو کو اپنے ایم کو اپنے جو مقاصد ہیں ان کو فاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں انٹریزک موٹیویشن یا پھر انٹرنل موٹیویشن یہ ایک ایسی فورس ہے کہ دو کسی انڈیویجول کے انسائیڈ میں ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ انڈیویجول کے اندر ہی کام کرتی ہے یہ سٹیمولیس کے اوپر فوکس نہیں کرتی انحصار نہیں کرتی یعنی کہ کوئی آوٹسائیڈ میں سے آپ کو کوئی گائیڈ کر رہا ہے یا کوئی آپ کو گفت دے رہا ہے اس کے اوپر بلیو نہیں کرتی اس میں نیچرل انٹریسٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ بائی نیچر کسی کام کو کرنے کے لیے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں تو اس کو ہم انٹریسٹ موٹیویشن کہتے ہیں بیکاز نو آوٹسائیڈ فورس اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے انسان کو کسی بھی ایکٹیویٹی میں انگیج کرنے کے لیے دی ریالیزیشن آف ونس ڈیوٹی اور دی اچیومنٹ آف موٹیویشن آر دی ایکسیمپل آف انٹریسٹ موٹیویشن ٹھیک ہے اس میں یعنی کہ جو انٹریسٹ موٹیویشن ہے اس کے ایکسیمپل یہ ہے کہ ریالیزیشن آف اون ڈیوٹی اس میں انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو ریالائز کرتا ہے ڈیوٹی کو فلفل کرتا ہے یا پھر اچیومنٹ اوبجیکٹی یا پھر وہ کوئی چیز اچیو کرنا چاہتا ہے اپنے گول اپنے اوبجیکٹیو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے اس کے بعد جی نیکسٹ ہمارے پاس انٹریسٹ موٹیویشن is the most effective type of drive یعنی کہ انٹریسٹ موٹیویشن جو ہے نا وہ بہت ہی مصر جو ہے نا وہ ایک خیش ہوتی ہے it is secured by making the subject matter significant or meaningful to the learner یعنی کہ یہ جو subject matter ہے جس چیز کے لیے آپ فهم کریں اس کی importance جو ہے اس کو کیا کرتی ہے meaningful بناتی ہے the interest is within the activity and learning carries its own reward یعنی کہ انسان اپنے reward کے لیے جو ہے نا وہ کوئی ایکٹیویٹی اپنے انٹریسٹ کے لیے learning کرتا ہے کوئی ایکٹیویٹی پر فارم کرتا ہے it is truth یہ سچ ہے which keeps the learner bound to the activity یعنی کہ یہ ایک truth ہے جو کہ کسی بھی لرنر کو کوئی ایکٹیویٹی پر فارم کرنے کے لیے اس کو وہ bound کر کے رکھتی ہے education the project method education education کے اندر جو پروڈجیکٹ method ہے whole herded purposeful activity یا پھر کوئی whole herded بہت وسی activity ہوتی ہے the appreciation یعنی کسی کو appreciate کرنا کسی کو سہرانہ concepts in the herbertarian methodology and attempts to create the utilize intrinsic motivation یعنی کہ اس کو appreciate کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ self motivated ہوتا ہے سارے کام وہ خود کرتا ہے تو herbertian جو methodology attempts to create utilize intrinsic motivation تو یہ methodology جو ہے وہ انسان کو internally یا پھر intrinsic motivation کرنے کے لیے use کی جاتی ہے اس کے بعد جی second number پہ ہمارے پاس آتی ہے extrinsic motivation یا external motivation ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو آپ کسی لالت کے تحت آپ کسی reward کی خاطر آپ کسی یعنی پرموشن کے چکر میں جو جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ ہماری extrinsic motivation ہوتی ہے یہ آپ اس یعنی کہ یہ motivation جو ہے stimulus response punishment کے اوپر فوکس کرتی ہے آپ یعنی کہ outside موقع ہوتا ہے جب intrinsic motivation جہاں پہ موجود نہیں ہوتی وہاں پہ extrinsic motivation کام کرتی ہے extrinsic motivation is so called because it is external to learning activity itself کیونکہ یہ external ہوتی ہے یہ بحرونی یعنی کہ کوئی force ہوتی ہے جو انسان کو کسی بھی activity perform کرنے کے لئے force کرتی it is usually provided by incentivize outside the activity or the task یہ mostly outside جو task ہوتے ہیں ان کو complete کرنے کے لئے activity کو perform کرنے کے لئے آپ نے boss کی طرف سے یا کسی بھی organization کی طرف سے آپ کو کوئی سند وغیرہ یا کوئی gift وغیرہ دیا جاتا it is not artificial یہ artificial نہیں ہوتی it must be built upon the foundation of some natural response or tendencies ٹھیک ہے تو it must be built یہ ضرور built کرتی ہے upon the foundation of some existing کچھ مجودہ جو natural responses ہیں اور جو tendencies ہیں ان کے اوپر یہ بیس کرتی ہے ٹھیک ہے appreciation praise جس میں ہمارے پاس ہم کسی کو سراتے ہیں کسی کو دا دیتے ہیں کسی کی تعریف کرتے ہیں یا کسی کو reward دیتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں extrinsic motivation ہیں انٹریزنک motivation is more or less natural یعنی کہ جو انٹریزنک motivation ہے وہ بہت زیادہ اور بہت کم نیچرل ہے ٹھیک ہے and therefore the teacher can do very little regarding this therefore تو teacher بہت کم کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے the teacher should make use of such method تو teacher یہ method use کر سکتا ہے یہ devices use کر سکتا ہے ٹیکنی کر سکتا ہے students کو motivate کرنے کی which helps to provide intrinsic motivation یعنی کہ teacher جو ہے وہ student کو intrinsic motivation کے ذریعے ان کو guidance provide کر سکتا ہے ان کو guideline دے سکتا ہے gift دے سکتا ہے ازازی دیگری دے سکتا ہے کوئی winning کے لئے اس کو کوئی cup وغیرہ دے سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے وہ extrinsic motivation کے اندر آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی آج کا ہمارا lecture ہے lecture number 13 جو motivation کے about ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کر لیا آئی hope تو کہ آپ understanding ہو چکی ہوگی پھر بھی اگر آپ کوئی question ہو تو وہ آپ روڈ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال لکھیں آپ